اس لیے وہ یہاں پر آئیں گے تو ان بھوت پیشاچوں کا ناش کریں گے جو سماج کو توڑتے ہیں آپ نے مدر پردیش کے سندر میں بڑے عام آدمی کو لے کر بات کی نیتی آپ شیورا صاحب چوہن کا انسرن کرنے جا رہے ہیں لادلی بہنہ یوجنہ وہ لے کر آئے ایک ہزار روپے پریوار کی مہیلہ کو ہر مہینے ملے گا آپ نے کہا مجھے موقع دو میں پندرہ سا دوں گا شیورا جی نے کہتے ہیں مجھے بنائے رکھو میں تین ہزار دوں گا تو اب کیسے مانے آپ دونوں میں انتر ہے کل ملا کے مدہ ستہی ہے نا نیتی کہاں الگ ہوئی وہ ہزار آپ پندرہ سو اب وہ تین ہزار کل انہوں نے بول دیا دس ہزار تک لے جاؤں گا کیا کرے آدمی اٹھارہ انیس سال میں یاد آئی بہنہ کی کافی دیر کر دی حضور آتے آتے بہت دیر کر دی نہیں دیر نہیں کر دی وہ بتا رہے ہیں میں بتاتا ہوں انہوں نے کہا جب پیدا ہوئی تھی تو بلاللی لکشمی تھی اب بہنہ کی صدی میں آگئی تو پھر بہت ساتھ کر دی ایسا ہے رہا تندوری صاحب کو ایک شیر ہے کچھ اور تو اسے آتا ہی نہیں کچھ اور تو اسے آتا ہی نہیں مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے اس انداز میں وہ بہنوں کا بھئیہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جائے میرا ماننا یہ ہے کہ جنتہ کی دورہ چناؤوا پرتنری اگر جنتہ کے حط میں کام کرتا ہے تو اپنا سینہ چوڑا کر کے سامنے کھڑا ہو کر کے بول سکتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے کام کیا ہے تو مجھے کام کے آدھار پر بھڑ دو میں آخری دور میں باتشیت کو لیانا چاہتا ہوں پر آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ ناری سممان یوجنا نکل نہیں ہے ہماری اپنی ہے تھوڑا آپ کے مادنوں سے پورا پرتیش جانے کہ لادلی بہنا یوجنا اور ناری سممان یوجنا دونوں میں انتر کیا ہے تھوڑا ہمیں پتہ تو چلے نا یہ آپ کی کچھ الگ ہے ان کی الگ ہے ہمیں تو الگ کیول اتنا سمجھ میں آیا کہ لادلی بہنا یوجنا جس کا نام ہے اگر بھارتی جانتہ پارٹی کی شیورا سنگھ چوہن کی سرکار ہے تو اس میں ہزار روپے مہینہ ملے گا پریوار کی مہیلا کو اور کماللہ جی اور کانگریز کی سرکار آئی تو پندرہ سو روپے ملے گا پریوار کی مہیلا کو اب آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہماری الگ ہے تو تھوڑا ہمیں بتائیے تو صحیح نہیں کیا الگ ہے دیکھیں پہلی چیز تو میں گاؤں میں جو لوگ ہیں سب بیٹھے ہیں گرامیٹ چیتر سے بھی اس میں بہت سارے نیم اور شرطیں لاغو ہیں یہ بات بڑی بات اور اس میں جو دتنے سارے نیم اور قانون سب لگے ہیں ان قانونوں کے مطلب یہ میان کے چلیے بہت ہی وشیش پرستیتی کا کوئی ایک آت بات ہوگی آنے تھا یہ سموچے سماج کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک سیما ہے کہ آپ 23 سے 60 برش کی آئیو میں ملے گی ہو سکتا ہے مطلب ہو سکتا نہیں یوں کہوں تو ضرورت 60 سال کے بعد کی محلاؤں کو ادھک ہوتی ہے ناری سمان میوجنا کے لیے جبکہ وہ اپنے جیون کے انتیم دور میں ہوتی انہیں بھی آفشکتا ہے اور 18 برش کے بعد میں جن کو ضرورت ہے تو ایسے سبی کا سماویش کیا ہے نیموں اور قانونوں کے سمان میں جتنے سارے مانگے گئے ہیں ڈاکیومنٹ آپ دیکھئے اتنیے گاؤں میں اتنیے سارے ڈاکیومنٹس مانگے گئے ہیں اور وہی ہمارے اور ان کے بیچ منطر ہے کہ ہم نے اس کو ایک سم بھاو سے دیا ہے اس میں انہوں نے چھانٹ چھانٹ کے اس میں کنڈیشن ہو گیا تھوڑی سی بات چیز آپ کی پارٹی کر لیں 2018 میں ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا دس سال مکہ منطری رہا آپ کی پارٹی کے بہت بڑے نیتا ہیں نام دکھویجے سنگھ ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو بھائی پریشار ویچار کرتا نہیں میرے پریشار کرنے سے تو ووٹ گھڑ جاتے ہیں وہ دکھویجے سنگھ اس سمیں 66 ان سیٹوں کو جتانے کے لیے نکلے ہیں جو کانگریس جیت نہیں پاتے ہیں تو آپ سے جاننا یہ شدوں کی پانچ سال میں کیا جنتا کا من بدل گیا کہ اب دکھویجے سنگھ جا جاتے ہیں وہاں ووٹ بہت جفردست گریں گے ہے کیا اس کی کہانی تھوڑا سمجھے تو صحیح دیکھئے دو دو چیزیں ہیں ایک تو دکھویجے سنگھ جی کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا پرچار تنتر دکھویجے سنگھ جی نے ان کو کام پہ لگا رکھا ہے کہ چوبیس گھنٹے ان کے نام کی مالا جبتے ہیں یہ ان کا بڑا بڑایٹ بیکھتے تو آپ دیکھئے گا ان کا نام کے بنا تو ان کی کامی پورا نہیں ہوتا دوسری بات میں آپ کو کہوں گا کہ آج اس بات کے لیے یہ صدن کو تعلیم بجانا چاہیے کہ پچھتر چھتر ورش کی عمر میں اس اپریل مائی اور جون چار مہینے کی سمپون گرمی میں جب آپ گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے ہجاروں کلومیٹر کی یاترہ کر کے وہ پرتیک کارکرتہ سے ملنا جلنا اور ہر جگہ جا کر کے لوگوں سے باتچیت کرنا سنگھٹن کے کام میں کشل سنگھٹک کے روپ میں دگویجے سنگھ جی نے ایک آدرش پرستط کیا ہے سموچی کانگریس پریوار کو ایک